موڈی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپ لوسی کر رہے ہیں ارے ظالموں تم جب مرو گے نا تو تمہارے خبرستان کو گورنمنٹ ڈیکلیئر کر دو گئے تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کولو مت کرو چاپ لوسی وقت حکومت وقت کی میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں میں خسر کی نماز پڑھ لیا میں بھی بول دوں پارلیمنٹ محف ہو گیا نہیں ہو سکتا نا میری جائدہ نہیں ہے پارلیمنٹ بھارت کی ہے میں لائے نہیں میں جنا ٹو نیوں میں جن نمبر ون ہو یاد رکھو انہیں بھاگ گیا میں تو بھاگ گیا ابھی نہیں آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وفقی جائداد کو اچھا کرنا چاہوں گا میرے بھائی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا بل لاکہ در اندر موڈی ہم کو ہماری شریعت ہم سو چین چیننا چاہ رہے ہیں ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں ارے ظالموں تم جب مرو گے نا تو تمہارے خبرستان کو گورنمنٹ ڈیکلئر کر دو گے تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کول ہوگی مت کرو چاپلوسی وق حکومت وق کی یہ وق سب کا ہے مانا نے کہا یہ عبادت ہے وق کرنا عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو ہم کو پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چاہ رہا ہے اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے مگر موڈی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور موڈی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے ان سے خطرہ ہے بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وفقی جائداد ہے وہ دو انڈونیشیا کتے ایک ملیشیا ایک فلا ملک میں ایک صاحب سے پوچھا میرے سامنے بول رہے تھے میں نے کہا آپ کیا ٹیپ لے کے میجر کریں نہیں نہیں آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ دیے تو وفق ہو گئی آپ کھیت میں جا کے سور فاتحہ پڑھے تو وفق ہو گئی میں بولا اوفو آپ تو فضلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو بولے کیا مطلب میں نے بہت بڑے عالی مدین میں بولا ایک بات بولوں آپ کو برا نہیں مانے تو بولے بولو بلکہ میں پارلیمنٹ کے کسی کونے میں جا کے کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں میں خسر کی نماز پڑھ لیا میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وفق ہو گیا نہیں ہو سکتا نا میری جائداد نہیں ہے پارلیمنٹ بھارت کی ہے بلکہ بھارت کی عوام کی ہے میری جائداد تو نہیں ہے بلکہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ ان سمجھ میں نہیں آیا اچھا ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے میری بحث سنیں سمجھ میں یاد پورے دلیل سام میں رکھ رہا تھا نہیں تم جنا ٹو ہے میں لائے نہیں میں جنا ٹو نہیں ہوں میں جن نمبر ون ہوں یاد رکھو انہیں بھاگ گیا میں تو بھاگوں گا بھی نہیں رشادی صاحب کو دینے والے وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی کیا باتیں بتائیے آپ مزاق بنا کے رکھ دیئے سی ڈبل اے کا قانون مسلمان کے خلاف ٹرپل تلاق کا قانون مسلم قواتین کے خلاف یو اے پی اے کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان دلی تعدی واسیوں پر یونی فارم سیویل کورٹ بنے گا اتراکن میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستشنہ رکھیں گے ایکسپشن دیں گے ایکزمشن دیں گے اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایکزمشن دیں گے اچھا آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے ہم اپنی نماز سے اپنی درگاہ میں خانقاؤں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقبہ یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا کیوں نکالا جائے گا تاکہ حکومت اور موڈی جی قبضہ کر لیں اس پر موسیقی موسیقی